بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا وہ دن ہو سکتا ہے اہم بہت اہم یعنی وہ وقت وہ لمحے شروع ہو چکے ہوئے ہیں کہ جب ایک ایسا فیصلہ آ سکتا ہے جس کے انتیجے میں مجودہ سیاسیت کے اندر ایک نئی حل چل پیدا ہو سکتی ہے میں بات کر رہا ہوں مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس کی سماعت کمپلیٹ ہو گئی تھی اور سماعت جب کمپلیٹ ہوئی تو اس کے بعد جب تک میں ویلوگ کر رہا ہوں اس وقت تک تو ابھی نہیں آیا کہ کس طریقے سے کس وقت اس کا فیصلہ سنایا جائے گا لیکن اس سے پہلے کل ہوا یہ کہ دو بجے کا ٹائم دیا گیا تمام ججز جو ہیں جنہوں نے کیس سنا تھا وہ بیٹھے اس کے بعد انہیں مشاورت کی تقریباً دو گھنٹے مشاورت کا عمل جائے رہا اور اس کے بعد وہ ظاہر چلے گئے اب ابھی جو جب تک میں ویلوگ کر رہا ہوں اس وقت تک تو یہ خبر نہیں آئی کسی جگہ پر کہ اس وقت جو ہے وہ فیصلہ انونس کیا جائے گا آج ہی کیا جائے گا ہو سکتا کل کیا جائے یہ اب موزد جائج صاحبان پر جو ہے وہ منصر ہے کہ وہ کب فیصلہ انونس کرتے ہیں لیکن مشاورت اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے فیصلہ کیا آ سکتا ہے اس کے اوپر بہت سے لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں اپنا اپنے ان کا خیال ہے کس یعنی یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ کس تناسر پر فیصلہ آ سکتا ہے لیکن میری اپنی اور جو میں نے ایک دو لوگوں سے جو کہ آئینی ماہرین ہے ان سے بات کی ہے اس کے بعد میری اپنی جو ایک اپینین بنی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ سنیت آد کونسل نے الیکشن ہی کنٹیسٹ نہیں کیا اس لیے سنیت آد کونسل تو ظاہر ہے کہ اس پروسس بھی نہیں ہے تحریکی انصاف نے بھی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا اس لیے وہ بھی اس پروسس کا حصہ ہی نہیں ہے پھر جناب آ جاتے ہیں کہ یہ جو سیٹے ہیں یہ کس کو دی جائیں کیا خالی رکھی جائیں کیا یہ جو ہے اپنا جو پارلیمنٹ کے اندر مجود سیاسی جماعتیں ہیں ان میں تقسیم کی جائیں یہ وہ سوال ہے جو اس وقت میرا خیال اس کا جواب جا ہے وہ اس فیصلے کے انتیجے میں آئے گا اب اس بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کا آرٹیکل ففٹی ون کی کلاس ڈی اور ای بہت زیادہ کلیر ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر الیکشن ایکٹ کے رول ایک سو چار اور نائنٹی فور نائنٹی فائیو کو ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو گلہ پائن بڑے کلیر ہو جانی ہے یعنی یہ جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور جو ایک نشان کے اوپر الیکشن جیت کے آئی ہوئی ہیں ان کا جو پرپورشن ہے یہ چھاسٹھ سیٹے ان سیاسی جماعتوں کے درمیان تقسیم ہوں گی یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ نوے سیٹ آلینڈ اور اینی ایم ریڈنگ ہیں نہیں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جتنی نشستیں ہیں چھاسٹھ سیٹے ان کے درمیان تقسیم ہوں گی یہ میرا اپنا خیال ہے حتمی فیصلہ ظاہر ہے عدالت میں کرنا ہے اس پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے میں نے تو جو آئینی ماہرین سے سنا اور جو مجھے سمجھ آیا اس کی اعتبار سے میں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں بہت ممکن ہے کہ جب تک آپ میرا ویلوگ دیکھ رہے ہوں تب تک فیصلہ آ گیا ہو بہت ممکن ہے اس کے بعد آئے بہرحال یہ آنے والا وقت بتا دے گا کہ گالے رہی ہے وہ کیڑے پاسے جا رہی ہے اور کتھیں جا کے انہیں کیڑا روخ نوہ اختیار کرنا ہے اب میں آپ سے گزارش کر رہا لگوں ایک اور کیس ہے دیکھیں ساری سیاسی نویت کے کیس ہیں کچھ سیاسی نویت کے کیس ہیں کچھ مجرمانہ نویت کے کیس ہیں اب میں جس کیس کا ذکر کر رہا لگوں یہ ایک قانونی اعتبار سے دکھا جائے تو بڑا ایک مجرمانہ قسم کا ایک کیس کہا جا سکتا ہے یہ عدد والا کیس ہے جس کے اوپر بہت سر لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے لیکن اس رائے کے باوجود قانون جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے مورل ویلیوز اپنی جگہ پر ہوتی ہیں قانون اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے اب معاملہ کچھ ہوں گیا ہے کہ اس وقت جو عدد والا کیس ہے اس میں ایک ایسی درخواست دی گئی ہے خاور مانیکہ صاحب کی جانب سے جس کو ڈسکس کرنا بھی بہت مشکل ہو رہا میرے لیے کیونکہ وہ کچھ اس طرح کئی چیزیں ڈسکس کرتی ہے یا اس طرح کی اجازت مانگتی ہے درخواست کہ اس کو سرعام ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں ہماری معاشرت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی ہے اگرچہ وہ کچھ بلکل ایک نیچرل چیزیں ہیں جو کہ قدرتی طور پر عورتوں کے اندر موجود ہوتی ہیں ہر ماہ کے حوالے سے لیکن ہماری جو معاشرت ہے وہ ان کو پبلکلی ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے اب یہ جو ویلاغ ہے یہ بہت ساری خواتین بھی دیکھتی ہیں مرد ذرات بھی دیکھتے ہیں نوجوان بھی دیکھتے ہیں بزرگ بھی دیکھتے ہیں تو میں بڑا اکھا جا ایسے وقت اپنے آپ نے حالات فیل کر رہے ہیں کہ میں اس پر آپ کے ساتھ بات کروں لیکن کیونکہ یہ ایک ایسا خبر ہے جو ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب انسان گرتا ہے تو کتے جا کے دیگر ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بیان کرنے لگا ہوں خواب ارمانکہ صاحب نے ایک درخواست دییا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے اندر بشرا بی بی جو ہیں جو عمران خان صاحب کی اس وقت بیگم ہے یا سابق ختونے اول ہیں اور اس سے پہلے وہ خواب ارمانکہ کی ختونے اول تھیں یعنی ان کی بیگم تھیں بلکہ ان کی ویسے ختونے اول نہیں تھی یہ ان کی ختونے دوم تھی خواب ارمانکہ صاحب نے اس سے پہلے بھی ایک شادی کی تھی وہ اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ کی تھی بتایا جاتا ہے اور پھر وہ ڈیوورس ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد بشرا بی بی سے ان کا نکاہ آبا تھا یہ جو باتیں مجھے پاس چلی ہیں ان میں سے ایک بابیں یاد ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر لوں اب خواب ارمانکہ صاحب جو ہیں انہیں انترخواست یہ دیئے کہ دو ہزار اٹھارہ میں بشرا بی بی کو مہانہ پیڈیٹس آ رہے تھے کہ نہیں آ رہے تھے یہ چیک کرنے کے لیے یہ ان کے کنڈیشن کیا تھی اس کو چیک کرنے کے لیے ایک سرکاری سطح کا میڈیکل بورڈ بنایا جائے یہ درخواست پائنے دیتی ہے اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب جتنے بھی لوگ اس بات کو سنیں گے چاہے وہ جنہیں مرضی پاسے دیونے پائن وہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھے گی بڑی ایک سیدھی سی بات ہے اگلی بات ہی ہے کہ یہ تو ہے ایک مورل بات جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں لیکن اب یہ لیگل پیل ہوگی ہے عدد کا کیس مورلی ہو سکتا ہے ڈسکس کرنا مناسب بات نہ ہو یا اس کو اس طرح سے جس طرح سے ٹی وی چینل اس کو ڈسکس کرنے ہیں مناسب بات نہ لگتی ہو ہماری معاشرت میں یہ اس چیز کی جاغت نہ ہو لیکن کیا عدد کو کے دوران نکاح کرنا جو ہے وہ جائز ہے کیا وہ ایک قانونی معاملہ نہیں عدد ایک قانونی معاملہ ہے طلاق ایک قانونی معاملہ ہے تو بات عدی نہیں کرنی چاہیے یہ پوری بات کرنی چاہیے صرف عدی بات کے اوپر جو کہ سوشلی قبول نہ ہو اس کے اوپر کسی کو بھی رگید کے رکھ دینا میرے خال مناسب عمل نہیں ہے آپ ضرور ان کے بارے میں بات کریں مگر گل پوری سوندہ لب ہونا قانونی معاملہ ہے یہ جتنے مجرم اس وقت جیل کے اندر ہیں وہ قانون کے تحت اندر ہیں تکیشہ ہی اندر نہیں ہے کسی سوشل پریشر کے بیانے سے اندر نہیں ہے کہ چونکہ اس نے بڑی ہمارے سوشل نوم سے ہٹ گئے کوئی بات کییا ہے حرکت کیے اس کو اندر کر دیں نہیں قانون کے تحت کوئی جرم بنتا ہوتے بندہ جیل جاندہ جے اس تو پہلے نہیں جاندہ تو یہ ایک معاملہ اپنی جگہ پر موجود ہے باہر انہوں نے یہ درخواست دیا ہے اور کل دیا نا وہ بہت ساریاں ایسیاں انہوں نے الکابات سے نواز جا رہا ہے جو میں ڈسکس نہیں کر سکتا باہر یہ ایک چھوتی قسم کی ایک درخواست ہے تو اس لیے میں نے اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس ہی ہے اور خبر ہوتی وہ ہے جو اچھوتی ہو اب میں آپ کیوں بتاؤں کہ ملانا فضل امان صاحب اور اسد کیسر صاحب آپس میں آپ کو پتا ہے آج کر بہت زیادہ میٹنگز کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو میں آپ سے دہرش کروں کہ وہ اسطیفے دین دے بڑے اپنا ماہر رہے ہیں ہر وہ بات جو سب سے آخر پہ کی جانے چاہیے عمران خان صاحب وہ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں پہلا جملہ انہوں نے تو شروع ہوندار یہ ان کی زندگی کا سورہ ہے اس طرح سے وہ جو اردگر ایک ینگ بلڈ ایک جذباتی نوجوان جو ہوتے ہیں خواتینوں حضرات ان کے اندر ان کی مقبولیت بڑھتی ہے ٹھیک ہے یعنی اس طرح کا جملہ جو کہ سلمان خان کی فلموں میں بولا جاتا ہے ڈیالاؤگ مجھے ایک یاد آگئے میں آپ سے شیر کر لیتا ہوں کہ جب ایک بر میں فیصلہ کر لوں تو پھر میں اپنی بھی نہیں سنتا یعنی ایک انتہائی جہا لنا قسم کی بات ہے لیکن یہ نوجوانوں میں بہت زیادہ مقبول بات ہے بھائی تو کوئی عقلِ کل تھوڑی کہ تو فیصلہ کر لیتا درستی ہوئے گا غلط بھی دوسکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ریویو کرنا چاہیے انسان کو اپنی حرکات و سکنات کے اوپر اپنے فیصلوں کے اوپر اپنی جو ہے اپنا عدات و اتوار اور جو اپنی زندگی کی اظہارنے کا ترکار ہے اس کو روزانہ کی بنیاد پر ریویو کرنا چاہیے روزانہ کی بنیاد پر کرنا چاہیے کیونکہ روز نہیں سے نہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات بولتی ہے جو جو آپ کی زندگی میں چیزوں کو پلس کر رہی ہوتی ہے یا مائنس کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو روزانہ ایک نئے فیصلے لینے پڑتے ہیں لیکن یہ جو جملہ سلمان خان کی فلم میں بولا گیا اس وردہ مشہور ہویا پاپلور ہو گیا نوجوان پاہے نا پچھے ہیں نا کہ پاہا گئے کالر دے تو اے ہو جائے جملہ جڑے نا وہ لکھ دے پھر دے اور اپڑے لو بہت اور پھر جو ان کا ایج گروپ کی خواتین ہیں ان میں بھی وہ بہت پاپولر ہیں تو ویسے یہ ایک بلکل ہی ناماکول قسم کی بات ہے اینی ہاؤ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے دوہزار تیرہ کی اسمبلی سے بھی آپ کو یاد ہوگا ستیفے دیئے تھے مڑ کے پھر ترلے پاپ آگے واپس کے سن اسی پر تو خان صاحب نے کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی کو حیاء ہوتی یاد ہوگا پھر دوہزار اٹھارہ کی اسمبلی آئی تو ادھے جو کوئی مد بڑ گئی جو ادھے کر کوئی مد رہی وہ ادھے کر سب اچھا سی جیسے کوئی مد گئی اسٹیفے اٹھارہ میں قومی اسمبلی سے بھی اس کے بعد سوری اکیس بائیس میں قومی اسمبلی سے بھی بائیس کے انڈ کے اوپر پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی بھی توڑتی تو انہوں نے اسٹیفے دیندہ بڑا شوک اب مولانا فضل امان کے ساتھ تو ان کی آج کل ایک بڑی جو ہے نا لب چل رہا ہے ہے جی اب وہ مولانا صاحب کہتے ہیں پہلے وہ ڈیزل کا کرتے تھے بھال جنہوں کہندے تھے انہوں نے تراز پہ انہوں کی تراز ہے اب مولانا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ان کو ذرائع کے مطابق یہ مشورہ دیا اور یہ نئی مشورہ بات صاحب ہے جو اے آر وائے کے بیڑے ایک سینئر جنرلس ہیں انویسٹیگیٹیف جنرلس ہیں ان کی یہ ایک خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ بات صاحب کے مطابق مولانا صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ پہ آجی اسٹیفے دے دیو کیپی سمبلی توڑ دو کومی سمبلی اسٹیفے دے دیو پنجاب سمبلی اسٹیفے دے دیو جہاں جہاں آپ کی ارکان سینئر کے علاوہ موجود ہیں وہاں سب سے سٹیفے دیتے ہیں ہم بھی سٹیفے دیتے ہیں اور پھر ایک زور بنے گا تو پھر پوری تحریک چلے گی مولانا صاحب یہ مشورہ پی ڈی ایم کو بھی دیتے رہے ہیں اور نون لیگ والے اس بات کے اوپر کافی حد تک راضی بھی ہو گئے تھے یہ پیپلز پارٹی والے تھے جنہیں نے کہا نہیں پا آجی اسٹیف ہے جنہیں یہ ہمارے نزدیک سیاسی طور پر مناسب بات نہیں جس پر پی ڈی ایم ٹوٹ گئی تھی یاد کی جگہ اور پھر پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ گلان گلان فناؤں گے پی ڈی ایم جو کٹ پاکیا سی مگر بعد میں نون لیگ نے یہ تسلیم کیا کہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ درست تھا اسٹیفے فیور نہیں ہوئے مولانا صاحب اب بھی ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں لیکن ایتھے پائنے ایک سو چالی میل فی کے انٹرک رفتار نا دھول لگی امران خان اور ان کی ساری پارٹی کی اور ان کا بہو جی اسٹیفے نہیں دینے نا 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 این ہی ہوئے گا کہ اسٹیفے دے دیں کیوں اگر ہم اسٹیفے دیں گے تو اسی پہلے اسٹیفے دیں گے دے گے دے لیا سانو کاکھا نہیں لبا سڑا حال دے لیا جے اگر ہم نے تب اسٹیفے نہ دی ہوتے تو آج ہمارے حالات ڈیفرنٹ ہوتے تو انہوں نے سیکھ لیا ماضی سے کہ اس طرح کیا کرنی کرنی اب مولانا صاحب یہ اسٹیفوں والی بات کیوں کرے سر دیکھیں کے پی کے اندر جڑا مینڈٹ ہے گا اپنا پی ٹی کو لیس لے سیٹا سوٹا ہلا مولانا صاحب ہوتے کلیم ہے کہ اے مینڈٹ میرا ہے تو اگر کے پی کی سمبلی ٹوٹ جاتی گیا ہے مولانا صاحب کچھ بھی نہیں گیا تو ابھی دیکھی گئی چھو کچھ بھی نہیں اسی طرح جیڑی قومی سمبلی ہوگتے ہیں مولانا دیکھیں کی نیا سیٹا نے چونگے چھو اگر اوتو بھی سیفے ہوئے دیتے ہیں مولانا انہوں کی فرق پیدا ہے پنجاب جو دا ہے گئی کچھ نہیں لہٰذا مولانا جو ہیں وہ اس طریقے سے ایک ایسا سسٹم کریٹ کر دیں گے جس میں مولانا کی حمیت بڑھ جائے گی اور پی ٹی تو پہلے ہی پائن کسے دے او دے چھائی نہیں کھاتے دے جو انہوں کو پسند ہی نہیں کر رہے لہٰذا چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفٹرٹ ہو جائے گی مولانا صاحب کا فائدہ ضرور ہو جائے گا مگر پی ٹی اے ہی نے سیکھ لیا ماضی سے بڑی اچھی بات ہے سیکھنا چاہیے اسطیفے انہوں نے کہا اسی نہیں دینے پہلے منٹتے اسطیفہ ہم دا سی اینجھ پھٹتے پہ ہم دا اسطیفہ اب اسطیفے نہیں دے رہے اچھی بات ہے جو لوگ ماضی سے سبق سیکھ لیتے ہیں ان کے لیے مستقبل میں بہتری کے اثار ہوتے ہیں مجھے کمسک میں ایسے لگتا ہے ہو سکتا ہے جو مجھے لگ رہا ہے وہ آپ کو نہ لگ رہا ہے لیکن جو بھی آپ کو لگ رہا ہے وہ لکھیں ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ پھر وقت دیتے ہیں ملتے کے لیے بھی لاکھ